گفتگو کی طرف جائیں اس وقت کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں عبد الرشید صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب رشید صاحب اسلام علیکم جی عبد الرشید صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ آچھا جی اور ان کو ہم دوبارہ بھی کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو جائے ڈاکٹر ایجاز صاحب کشمیر سے ہیں ٹیلی فون لائن پر جی ڈاکٹر ایجاز صاحب جی والیکم اسلام جی میں جماعت سے زیادہ رکھتا ہوں پچھلے بارے میں نے گوشت کی تھی فون کرنے کی یہاں ایک انڈیا سے ٹیلی سے ایک رسالہ نکلتا ہے اررسالہ وہ مولانا وحیدین خان صاحب کا اررسالہ اس کی بہت بڑی اشارت ہے جنیا میں تو انہوں نے پچھلے مسلسل تین مہینے سے وہ مسیح اور مہدی مہود کے بارے میں اررسالہ میں بیان فرماتے ہیں اور بالکل بائین ہی وہی ان کا تجدیہ ہے جو حضرت مسیح اسلام کا تجدیہ ہے اور جو جماعت کا جو اس میں موقف ہے اور ابھی جو جولائی کا نکلہ ہے اس میں بھی انہیں اس کی ذکر کی ہے تو میں دو سطح یہاں پڑھتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے دجال اور مہدی اور مسیح کا ظہور ہوگا لیکن یاد رکھنے چاہے کہ دجال مہدی اور مسیح کا معاملہ مذہورہ قانون عام سے مشتشنہ نہیں ہے یعنی ایک قانون التماس میں لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ حدیث میں بیان کرتا علامتیں بتاتی ہیں کہ قیامت اب بہت قریب ہے اس ادوار سے گالباً یہ کرانا درست ہوگا کہ تجال اور مہدی اور مسیح کا ظہور ہو چکا ہے تو یہ رسالہ جو ہے یہ جون کا ہے اس کے بعد جلائی کا جو ہے اس میں تو یہ بازہ پر سے اور ایک لکھتے ہیں وہ آنے والا اور اس میں لکھتے ہیں کہ تمام عزار میں بتایا گیا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک آنے والا آئے گا اور وہ ایک خصوصی روح نضا کرے گا اور لکھتا کہ حدیث کی تعاو میں جو روایت آئی ہیں ان میں اس سلسلے میں تین لفظ استعمال کیے گئے رجل مومن مہدی اور مسیح تو یہ بازہ پر یہاں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو مسیح اور مہدی ہے اور رجل مومن ہے یہ ایک شخص ہے تو میری گزارشہ ارشاد صاحب سے جو اکثر فون کرتے رہتے ہیں اور باقی لوگوں سے جو اس بارے میں بڑے آواز دے ترے کس سے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسیح اور مہدی جو ہے یہ الگ الگ شکل سے تو انہیں کہ بہت بڑے عالم ہے یہ وحیدی ابنان خان صاحب ٹھیک ہے تو ان کا یہ تجزیہ ہے وہ بہت بڑے عالم ہے تو اس کے طرف پر یہ رجوع کریں کہ ان کے عالم کیا کہت اس بارے میں تو زیادہ اس کے لئے مناسب ہوگا بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے تھوڑی سی زحمت کر کے اگر آپ ہمیں ان رسالوں کے سکینز بھیج سکیں کوپیز بھیج سکیں تو بڑا اچھا ہوگا ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جس طرح آپ کی گفتگو بھی ابھی ظاہرے لوگوں تک پہنچی لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ سکینز بھی اگر ہمیں مل سکیں ان کی امیجز بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں لیکن آپ کا فون کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اب ہم بات کریں گے